ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزہ دار ہوں پھر خالی بھوکے پہ آسانی رہنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ روزہ دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے روزہ میرے لیے اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزہ کی میں خود جزا دوں گا روزہ کی اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے جو شخص روزہ دار ہو وہ بہودگی سے فہش گوئی سے اجتناب کرے اور اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے اگر کوئی شخص اسے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے اسے کہے بھئی میں روزہ دار ہوں میرے منصب کا تقاضہ نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں